جیسے ان پچاس سالوں میں ان چیزوں کے اوپر آور کم کیا اس کے اوپر ان کے دعا دینی بنتی ہے اور اس کے اوپر ان کو فولو کرنا بھی بنتا ہے اور انہوں نے ایک اگزیمپل سیٹ کی کہ کس طرح آپ اتنے سیدھا مسائل سے نکل کر ایک اچھی کنٹری بن سکتے ہیں اسلام علیکم جی ورکو بیکٹ میں شانل ہوپ آپ سب برکو ٹک ٹاک ہوں گے میرے نام سمیہن ہے آپ دیکھیں سمیہنی بھی ایکشنز تو آج ہم بات کرنے والے بنگلہ دیش کی اکانومی کے بارے میں بنگلہ دیش کی اکانومی جیسے ڈے بائی ڈے جو ہے پروگریس کرتی جا رہی ہے انکریز ہوتی جا رہی ہے بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ کی بات کریں جی ٹی پی کی بات کریں بنگلہ دیش is doing great بنگلہ دیش کی جتنے بھی ٹارگیٹس ہیں بنگلہ دیش جو بھی ٹارگیٹس سیٹ کر رہا ہے ان کو اچھی بھی کر رہا ہے اور ریکارڈ ستا ہے ایکسپورٹس کی جو کہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہوم ٹھیکسٹاری کی بات کریں تو ان سب چیزوں میں بنگلہ دیش جو ہے بہت سیٹ جا رہا ہے سب چیزوں کو لیتے ہوئے بہت ساری کنٹریز ہیں جو کہ اپنا جو ہے نا مواصنہ کرتی ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ کے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح بہت سارے پاکستانیز ہیں بہت سارے لسٹس ہیں جو پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو کمپیرزن ہے کرتے ہیں پاکستان کو ازاد ہوئے ہوئے ستر سال ہو گئے ہیں لیکن بنگلہ دیش جس کو پچاس سال ہوئے ہیں ازادی حاصل کیے ہوئے انہوں نے پچاس سال میں اتنی ساری چیزیں کہا لی اتنی ساری بہتری ہے جو انہوں نے اپنی کنٹری میں کی ہے لیکن پاکستان ڈے بائی ڈے پیچھے جاتا جا رہا ہے بیک ورڈ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جو چیزیں پاکستان کو کرنی چاہیے پاکستان ان میں بلکل پیچھے ہے اور ایکسپورٹ کی بات کریں تو بنگلہ دیش سے آدھی ایکسپورٹ سے جو بنگلہ دیش پاکستان کہہ رہا ہے کافی ساری چیزیں ہیں جس پاکستان بنگلہ دیش سے بہت دور ہے اس میں ایجوکیشن بھی آتی ہے ہیلتھ بھی آتی ہے لائف بھی آتی ہے ٹھیک ہے ایفریج لائف جو ہوتی ہے اور یہاں پہ جی جی ڈی بھی آتی ہے اور کون کون سی چیز بتاؤ ایفری تھنگ بنگلہ دیش نہ پاکستان بلکل پیچھے ہے ابھی اسی کو لے کے یہ ریپورٹ ہے پاکستانی میڈیا کی جانگ سے اس پہ بات کی جاری ہے کہ بنگلہ دیش کس وجہ سے آگے ہے اور پاکستان پیچھے ہے ٹھیک ہے یہ چیز تو آپ لوگوں میں سے کافی کو پتہ ہوگی لیکن لیٹس سی کے پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہے ہیں ان کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں کیا اپینین ہے تو بینے ڈائم ویس کی ہے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر اب تک آپ لوگوں میں چاند کو سبسکراب نہیں کیا ہو تو میرے چاند کو جلدی سے سبسکراب کر لیں بیلے ایکن کو کلک کر کے اول پر کلک کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو لازم نوٹفکیشن ملے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں لائک کا پٹن سامنے اسے جلدی سے کلک کر دیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو لات کو موزز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1971 سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ایک ہی ملک تھے اور ایک کو اسٹ پاکستان کہا جاتا تھا اور ایک کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا 1971 میں پاکستان پولیٹیکل بسہار مہی کی وجہ سے بنگلہ دیش کو ایک علیدہ ملک بننے پر مجبور کیا گیا اور انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ہماری ایک علیدہ پولیٹیکل ایڈنٹیٹی ہونے چاہیے اور ہمارے ایک علیدہ ٹرٹوریل ایڈنٹیٹی ہونے چاہیے اور بنگلہ دیش پاکستان سے علیدہ ہو گیا بنگلہ دیش علیدہ تو ہو گیا انہوں نے اس بات کا فیصلہ تو کر لیا لیکن بنگلہ دیش اس وقت مسائل سے دو جات تھا اس کی جی ڈی پی بلوک بہت کم تھی ڈالر بہت نیکہ تھا ایف بی آئی فورنڈ ڈائریکٹ انمیسٹمنٹ کا دور دور تک نام نہیں تھا پر کیپٹا ایک مکم بہت کم تھی ایکسپورٹ ریمپورٹ ریشو میں بہت زیادہ ریفرنس تھا لیکن بنگلہ دیش نے جس احسن طریقے سے ان پچاس سالوں میں ان چیزوں کے اوپر آور کم کیا اس کے اوپر ان کی اتحاد دینی بنتی ہے اور اس کے اوپر ان کو فولو کرنا بھی بہتا ہے اور انہوں نے ایک ایگزیمپل سیٹ کی کہ کس طرح آپ اتنے سادہ مسائل سے نکل کر ایک اچھی کنٹری بن سکتے ہیں در ریپیوٹیڈ کنٹری بن سکتے ہیں اگر میں تھوڑا سا کمپیریسن کروں ایٹ دی ٹائم آف بنگلہ دیش انڈیپینڈنس تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بنگلہ دیش کی قرنسی اس وقت بہت لو تھی ڈالر کا ریٹ بنگلہ دیش میں 33 ٹائم آز تھا اور پاکستان میں ڈالر صرف 3 روپیکہ مل جاتا تھا تو بہت زیادہ ریفرنس ہے اور اس کے علاوہ پر کیپٹا انکم میں بہت زیادہ ریفرنس تھا اس وقت پاکستان میں پر کیپٹا انکم 600 ڈالر تھی اور بنگلہ دیش کے اندر پر کیپٹا انکم only 250 ڈالر تھی وہ پاکستان جس کے پاس دنیا کی چھٹی بڑی فوج مجود ہیں وہ پاکستان جس کے پاس میدان بھی ہیں ایسان گھار ریفرستان بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں سب کچھ موجود کہ بضuko p adopted اور بڑا دنترز ہائیں آپ برک پہنیوں southeast ve نظر ہن 나가 خداً اور پاکستان tiveاً دنیا میں کسی کے پاس describing پاکستان دنیا میں دنیا میں ایک بچہ سے خرات کرتی ہے اور پاکستان کے ساتھ جو کوئل کے ڈیزرمز ہیں جو ہمارے پاس کوئلے کے زخائی موجود ہیں دنیا میں کسی کنٹو کے پاس اتنے زخائی موجود ہیں لیکن پھر بھی بنگلہ دیش اتنے مسائق ہونے کے بابدود کیسے نہیں ساگی نہیں دیئی ہے فرسٹ اپنی بنگلہ دیش نے اپنی ایکسپورٹ پر بکام کیا ابھی میں اسی پر بات کر رہی تھی اپنے ملک کے اندر پروڈکٹ یار کی اور دوسرے ملک کے اندر دیج جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر پیسہ آتا ہے اور اگر آپ ایمپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ بڑھ کے چاہتے ہیں ہم ایمپورٹ کرتے رہی ہیں لیکن بنگلہ دیش نے ایکسپورٹ پر بکا ہے اور اس کے نیزے کیا نکلا کہ 2022 کا اگر ہم کمپیری سے بھی رہیں بنگلہ دیش کے اس وقت جو ایکسپورٹ ریزرمز ہیں وہ 41 بلین ڈالرز ہیں اور ہمارے ایکسپورٹ ریزرمز only 30 بلین ڈالرز پر کھڑیں ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں ہے ہم نے انڈسٹری لگائی نہیں ہے ہماری اس طرف توجہ گئی نہیں تھی جو ہماری انڈسٹری تھی وہ بھی تباہ ہوئی ہے پاکستان سٹیل میں ہی کا حال دیکھ لیں تباہ ہوئی ہم اس کی نچکاری کے اوپر نچپور ہیں وہ اس وقت سبسیڈی لے کر گھاٹے میں جا رہی ہیں یہی پاکستان سٹیل میں جب اسے رشیا نے پاکستان کو لیفٹ کیا تھا پاکستان کو بنا کر دی تھی تو یہ بنافے کے اندر جا رہی تھی اور اس نے سات ہزار لوگوں بھی انڈسٹری بند ہو جائے گی لیکن جب یہ انڈسٹری بند ہو جائے گی تو ان سات ہزار لوگ کا تو فیوچر داؤ پے لگ جائے گا وہ سات ہزار لوگ بھی ہمارے اس مواشرے کے پر بوز بک جائے گا تو بنگلہ دیش نے سو فری انڈسٹریل زون بن رہے ہیں تو بنگلہ دیش کے پاس پیسا تو انہوں نے بنگلہ دیش کے پر پیسا لگایا انہوں نے وہاں بھی انڈسٹری لگائی اور بنگلہ دیش کی جو پرڈکت تھی وہ بوزت کر دی اس کا نتیجہ کیا وہ ایٹھ میلین لوگوں کو انڈسٹریل لگائی ایٹھ میلین لوگوں کو بنگلہ دیش نے گربت کی لکیر سے پورت رہے ہیں اور فری انڈسٹریل زون کا کیا آپ فائدہ کیا کہ بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کے پر گارمنٹ ایکسپورٹ کے انڈر دنیا میں دوسرے نمبر کریں یعنی کہ اس وقت بنگلہ دیش کے پر گارمنٹ ایکسپورٹ کے انڈر صرف چینہ سے پیچھے ہیں اس کی گارمنٹ پورے یورپ کے انڈر UK, USA, Canada, Germany, France سمیر فرکت ہو رہی ہیں انہوں نے بیجھتا ہے اور وہ بیسہ پنے کنٹی کے انڈر لے کریں اس کے لوگوں کو فائدہ ہو رہے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوا کہ پر کیپٹا انکم بڑھیں لوگ کی پر کیپٹا انکم بڑھیں اور آج اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش کے انڈر لوگ کی پر کیپٹا انکم اٹھارہ سو ڈالر ہے اٹھارہ سو ڈالر پر کیپٹا انکم اٹھارہ سو نہیں ہے یار اور بنگلہ دیش اب ٹوانٹی ٹوہنڈڈڈ سے بھی زیادہ ہیں پر کنیا سو ڈالر یا چاہے جزیز اٹھارہ سوالہ انڈیپینڈنس کے انڈیپینڈنس کے انڈیپینڈنس کے انڈیپینڈنس کے دلوان بات کیونکہ وہ ایک اگری کلچر ریلائنس كنٹری تھی اپنی اگری کلچر کے اوپر انکہ انہیں انہیں اپنے اگری کلچر کے اوپر مخصیبت جو کہ ہم اپنا اگری کلچر سیکٹر تباہ کر چکے ہیں آپ دیکھیں کسانوں کو کھات نہیں ملتی کسانوں کو ان کی فصل کے پورے ریپ بھی ملتی لیکن بنگلہ دیش نے کیا کیا اس نے چائنا و انڈیا سے اچھی کھاتیں اور بیچ کو ایمپورٹ کیا اور اپنے لوگوں کو اس کو سستے دعوی دیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کا اگری کلچر سیکٹر بوسٹ کر دیا اور وہ اپنے اگری کلچر کے معاملے کے اندر انڈیپینڈٹ ہوئے انہوں نے دوسرے پر انساء کرنا چھوڑ دیا اور آج یہ ہوا کہ بنگلہ دیش جو لوگوں کے اگر ہاتھ پلاکتا تھا کہ ہمیں گلدن دے 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 ہمیں چاول دے 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 آج وہی بنگلہ دیش دنیا کو چاول اور گلدن ایکسپورٹ کر رہا ہے لیکن ہم اس وقت انگرمنٹ کے معاملے کے اوپر کبھی بوس چاہرے ہیں اس پورٹ نہیں کہا رہا ہے یہ گلد پتا آ رہا ہے ٹھیک ہے سلوکھ اس نے بتا رہا ہے کہاں بھی ہم نے گلتیاں کی کیا اس کی سب سے بڑی بچہ وہ نیوٹرلز تو نہیں ہے جو ہر معاملے کے اوپر نیوٹرز ہو جاتے ہیں اور پاکستان کا بجٹ کھا جاتے ہیں اس وقت ہمارے نیوٹرلز کا بجٹ صرف پندرہ سو پچاس بینے روٹیز ہے اور باقی ہمارے بھی تلین کے لیے بچہ آٹھ بینے روٹیز اور ہماری سہت کے لیے بچہ آٹھ بینے روٹیز صرف ہماری سہت کے لیے بچہ آٹھ بینے روٹیز اس کا ہم کیا کریں گے تیس روٹ کی آبادی کو بارہ ہرب روپے میں سے کیا دیں گے تیس روٹ کی آبادی کو ہم آٹھ ہرب روپے میں کیا دیں گے آٹھ ہرب روپے میں آٹھ ہرب کی آبادی کو تعلیم دے سکتے ہیں اوکی جی یہ روپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے ٹھیک ہے ستار سے تو یہ بھائی جو ہیں بلکل صحیح باتیں کر رہے تھے اور بلکل میں ان سے اگری کرتی ہوں کہ پاکستان میں کونسی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے پاکستان میں نیچرل سورسز ہیں کوئلا ہے پانی ہے نہرے ہے اور کافی اچھا نظام ہے جو پاکستان کے پاس ہے نیچرل سورسز ہیں ٹھیک ہے قدرتی زخائر ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان سب چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان کے پاس کسی چیز کی کم ہی نہیں ہے لیکن ان سب چیزوں کے بعد جود بنگلہ دیش نے کس طرح اپنے آپ کو امپروف کیا اور آگے لے کے آیا اور دنیا میں دکھایا اس نے کہ بنگلہ دیش بھی کوئی ملک ہے اور آج بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان کو شاید پور سمجھتے ہو لیکن بنگلہ دیش کی جو کامیابی داستان ہے ان کو پتا چل گئی ہوگی اور پدما بریج کی جو انیگریشن ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کی اور بھی زیادہ اپیسیشن ہے وہ ریسیو ہو رہی ہے اتنا پیچھے کیوں ہیں اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے جو انہوں نے کہی کہ اکسپورٹ بنگلہ دیش کی بہت آگے ہیں جبکہ پاکستان کی اکسپورٹس ہیں وہ بہت کم ہیں بنگلہ دیش سے آ دی ہیں ٹھیک ہے بنگلہ دیش سے بہت پیچھے پاکستان رہ گیا ہے بنگلہ دیش کی جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے وہ بہت بہتر رہی ہے یہاں پہ انہوں نے پڑھ کیاپٹا تھوڑا سا کم بتایا لیکن انہوں نے کوئی اوڈ فگر ہے جو اٹھا کے تو انہوں نے بتا دیئے انہوں نے صحیح سے سرچ کیوں نہیں کی کیونکہ بنگلہ دیش کا پڑھ کیاپٹا انڈیا سے بھی زیادہ ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ ابھی یہ ویٹ کی بات کر رہے تھے کہ ویٹ بنگلہ دیش ایکسپورٹ کرتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بنگلہ دیش جو لیمیٹیڈ ویٹ ہے وہ اگاتا ہے جو کسی اور صرف بنگلہ دیش کے اندر ہی یوز ہوتی ہے اتنی ویٹ نہیں ہوتی کہ اس کو ایکسپورٹ کیا جائے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے ایگری کرچر کوئی کے کافی اچھا کام کیا ہے اور اس میں کافی بہتری آئی ہے پھلوں کو دیکھ لیں یا سبزوں کو دیکھ لیں کافی امپروومنٹ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں ایک اور وجہ جو پاکستان کے پیجے رہنے کی وجہ ہے وہ ہے یہاں کے حکمران کرپٹ حکمران مجھے اکثر ہی لوگ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ کرپشن کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں جتنے بھی کرپشن کرتے ہوں پاکستان سے بہت بہتر ہیں پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ان سے بہت بہتر ہیں یہاں پہ پہلی بار پاکستان میں ہوا تھا کہ تیس سال بعد ان جو کانٹینسلی یہ کچھ خاندان تھی جو پاکستان پر مسلط ہوئے ہوئے تھے عمران خان آیا اور پھر رجیم چینج آپریشن کے ریعت اس کو ہٹا دیا گیا اور واپس وہی جو پرانے دو نمبر لوگ ہیں وہ واپس آ گئے ایسی سیچویشن میں جب بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہو ہر طرف اس کا لوٹ مار کا بزار گرم ہو تو ایسی سیچویشن میں ترقی کرنا بہت کم پوسیبلیٹی نظر آتی ہے تو یہاں پہ سارا کا سارا جو مدہ ہے میں ان پہ ڈالوں گی پولٹیشنز پہ جن کا بیسیکلی یہ کام ہے اور یہ لوگ اپنا بزنس چمکانے کے لیے پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں اپنے بزنس چمکاتے ہیں اپنی اداتیں دونتیں جو ہیں فورنڈ کنٹیز میں بناتے ہیں وہ یہاں سے چیلے جاتے ہیں سو بیسیکلی یہاں پہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے اور اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش بہت بہتر ہے شیخ حسینہ نے جس ڈیٹرمینیشن کے ساتھ کام کیا ہے آج ہم اس کو دیکھیں تو ظاہری سے بات ہیں ان کو اپیشیئٹ کرنا بنتا ہے پہل آپ لوگ کا کیا کہنا اس کے بارے میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کومنس سیکشن میں ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے لائک کا بٹن سامنے اسے جلدی سے کلک کر دیں ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اپنے فرزر فیملی کے ساتھ میری جان کو سبسکر نہیں کیا ہوا تو میری جان کو جلدی سے سبسکر کرنے باید آئیکن کو کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ جب میں ریو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو لازمی نوٹفکیشن ملے اگر آپ لوگوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگر اور فیس بک کا پیج ہے وہاں پہ جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں ہمارے سیو گائز ٹھوڈن ٹھیکر اللہ حافظ ببائے